میڈل اسٹ میں ایران اور ساؤدی ایرابیہ کے بیش میں تناب بنا ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انیس سو تریپن میں جبکہ ساؤدی کی پریزن فیملی کینگڈم کی ڈوگ بار سنبھالی تھی امریکہ ساؤدی ایرابیہ کی مدد کرتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ میڈل اسٹ میں شانتی بحال کر کر رکھے ہیں ٹھیک چل رہا تھا لیکن انیس سو اناسی میں جب ایران میں ریولوشن ہوئی اس کے بعد گھڑ بڑ شروع ہو گئی کیونکہ جب آیات اللہ نے اپنے سطح سنبھالی کینگ کو نکال دیا تو ساؤدی ایرابیہ میں بھی انسیجنسی شروع ہو گئی تھی تو دونوں دیشوں کے بیچ ساؤدی ایرابیہ اپنے آپ کو مسلم ورلڈ کے لیڈر مانتا ہے وشیشکر جو ان کے دھارمک ستھان ہیں مکہ اور مدینہ دونوں ساؤدی ایرابیہ میں ہیں ایران اس کو چیلنج کرتا ہے اگلا فرق سب سے بڑا ہے ساؤدی ایرابیہ مجورٹی سنی دیش ہے اور ایران ایک شیعہ دیش ہے تو یہ ایک قسم سے انیس اوڈاس سے کے بعد میڈل ایس میں کولڈ وار چل رہی تھی دونوں دیش ساؤدی ایرابیہ اور ایران ایک دوسرے کے پرتوی دندی کو سپورٹ کرتے تھے چاہے وہ سپورٹ شیریہ میں ہو چاہے وہ لیبنان میں ہو چاہے وہ یمن میں ہو آج کے دن ایک بات جو دونوں میں کومن ہے حالانکہ ساؤدی ایرابیہ کے رشتے ابھی بھی امریکہ سے صحیح ہیں لیکن دونوں امریکہ کے بات آج کل نہیں ماننے ساؤدی ایرابیہ نے نہیں ماننے جب امریکہ نے کہا تھا کہ تم آئل پروڈکشن بڑھاؤ یوکرین وار کو لے کر وہ چاہتے تھے کہ قیمتیں کم ہو جائیں وہ جب ہی ہو سکتے ہیں جب آئل پروڈکشن بڑھاؤ لیکن ساؤدی ایرابیہ نے منہ کر دیا ایک قسم سے وہ رشتے کی مدد کر رہے ہیں ایران تو رشتے کی مدد کر ہی رہا ہے سماچار یہ بھی ہے کہ ایران کے ڈرون وہاں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ایران نے اس کا کھنڈن کیا ہے تو کئی ایسے باتیں ہیں ایک تو مسلم ورلڈ کی ڈومیننٹ ایران ایک بڑا دیش ہے سیاہ دیش ہے وہ ساؤدی ایرابیہ کی پربودتہ کو نہیں مانتا ہے حالانکہ ساؤدی ایرابیہ نے تو OIC Organization of Islamic Corporation بھی کھڑی کری تھی جس کے وہ موکھیا ہے لیکن ایران ان کی ڈومینیشن کو نہیں مانتا ہے تو حالانکہ ایران اور ساؤدی ایرابیہ کے رشتے میں درار ہے cold war بہت سال سے چل رہی تھی لیکن ایسا کوئی سنکیت نہیں ہے کہ ایران ساؤدی ایرابیہ پر حملہ کرنے والا ہو ساؤدی ایرابیہ نہ کہا ضرور ہے امریکہ کو انٹیلیزنس ریپورٹ کے بوتے پر کہ ایران کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے ایران کی دوسری دنیا کو چنتا ہے کہ وہ نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے اوباما کے ٹائم پر ایک ڈیل سائن ہوا تھا جس سے وہ نیوکلیر پاور نہیں پیدا کریں گے وار کے لیے لیکن ٹرمپ نے اس کو توڑ دیا تو ابھی بھی وہ انسٹیبیلیٹی چل رہی ہے دوسرا جو دیش جو بہت ڈرہا ہوا ایران سے وہ ہے اسرائیل کیونکہ اگر ایران کے پاس ایٹم بام ہو گیا جس کے چاند چیز ہیں جو ہو سکتا ہے تو اسرائیل کو بھی بہت بڑا خطرہ ہو گا اس لئے وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران ایک نیوکلیر پاور بنے تو شاید اربط لگے لیکن اسرائیل ساؤدی ایرابیہ کے مدد کر رہا ہاتھ کے دن تو ایکویشن لگاتار بدلتی جا رہی ہیں لیکن ایمیجیٹ کوئی لڑائی ہو اس کے کوئی پختہ انڈیکیشن ابھی تک نہیں ہے